اور مانیٹرنگ ٹیموں کی تائناتی کی اور انتخابی عمل کی سخت مانیٹرنگ کی گئی اور ان خلاف ورزیوں پر مختلف فود داران کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہم نے اپنا مانیٹرنگ میکنزم جو ہے اس کو بہت ہی ایکزیسٹیب بنایا اور انشاءاللہ جنرل الیکشن میں مانیٹرنگ کے حساب سے آپ کو بہت زیادہ امپرویمنٹ نظر آئے گی الیکشن کمیشن نے تمام مرائل کی تکمیل کے لیے ہلکہ بنیوں کی حتمی فیرست مرخہ پانچ اگست بیس سو بائیس کو اشایہ کر دی گئی ہے یہ نیکس جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں یہ مشکل کام تھا مگر ڈیل ایمٹیشن کمیٹیز اور کمیشن کے لیول پر اس کام کو خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا یہاں پہ یہ ضروری ہے ذکر کرنا کہ ابھی دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیجیٹل ڈیل ایمٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم نے بار بار گورنمنٹ کو سنسٹرائز کیا ہے کہ کم از کام ہمیں چھے سے سات مہینے ڈیل ایمٹیشن کے لیے درکار ہوتے ہیں اگر دوبارہ ڈیجیٹل ڈیل ایمٹیشن کی جاتی ہے تو جو اتنی بڑی ایکسائز کمیشن نے کی ہے یہ ٹوٹل ضائع ہو جائے گی اور پھر ابھی تک میرے خیال میں ڈیجیٹل ڈیل ایمٹیشن کی ایک کام شروع نہیں ہوا اگر یہ ہمیں جتنا ٹائم ہمیں لازمی چاہیے دوبارہ حلقہ بنیوں کے لیے نہیں دیا جاتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ حلقہ بنیوں کروانا ابھی تک کمیشن کانفیڈنٹ ہے کہ اگر ٹائملی دوبارہ سینسز ہو گیا اور اس کا سی سی آئی سے اپروول ہو گئی اور کمیشن کو انفارم کر دیا گیا باقاعدہ وہ آفیشلی پبلش ہو گیا تو ہم نئی ہلکہ بنیوں کر کے بھی جرنل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ آئندہ انتخابات کے لیے اپ ڈیٹڈ انتخابی فیرستوں کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن نے انتخابی فیرستوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا اور اس عمل کا آغاز نومبر بیس سو اکیس میں شروع کیا گیا ان انتخابی فیرستوں میں تمام اہل ووٹروں کے اندراج کو یقینی بنایا گیا اور سات اکتوبر بیس سو بائیس کو احتمی انتخابی فیرستیں شائع کی گئیں یہ بہت ہی مشکل کام تھا آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا کہ کئی دفعہ الیکشن کمیشن پر بہت تنقید ہوئی کچھ ایسے ووٹرز تھے جو زندہ تھے اور ان کو ڈیڈ شو کیا گیا اسی طرح مختلف فیملیز جو تھیں ان کے ووٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر سکیٹر ہو گئے لیکن یہ جو حتمی فیرست بھی نہ ہو پریلمنری الیکٹورل رولز ہوں تو ان میں یہ ایشوز آتے ہیں ان میں کچھ جگہوں پہ تو کمیشن کی سستی اور قائلی تھی لیکن موسٹلی کمیشن کی سستی اور قائلی نہیں تھی اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایک پارلیمنٹیرین جو بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے میسیج کیا اور بڑا گلہ کیا کہ جی میں تو فلان جگہ سے کئی سالوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا ووٹ جو ہے وہ لاہور بیج دیا گیا تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ ہو تو نہیں سکتا ہم چیک کرتے ہیں جب چیک کیا گیا تو وہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کا حصہ تھے جب یہ قانون بنایا گیا اور ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی کہ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد آپ کو آپشن ہوگی یا پرمنٹ ایڈریس پہ یا ووٹ رکھ سکتے ہیں یا ٹیمپریری پہ تھرڈ ایڈریس پہ ووٹ نہیں ہو سکتا اور چونکہ ان کا پرمنٹ ایڈریس لاہور کا تھا ان کا ووٹ وان ٹرانسفر ہو گیا جب یہ تفصیل میں نے ان سے شیئر کی اور انہیں کہا کہ جی آپ تو قانون بنانے والوں میں شامل ہیں کاٹ آف ڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے عام ووٹر کو تو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی اسی طرح جو کچھ فیملیز کے ووٹ سکیٹر ہو گئے تھے اس میں بھی موسٹلی وہ کمیشن کا اس میں فالٹ نہیں تھا وہاں پہ جو میرٹ بچے تھے یا کچھ ایسے تھے جن کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ وہ مثلاً لاہور کے ان کے پیرنٹس لاہور میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ کراچی اپنے ٹیمپریری اڈریس پہ ووٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے فائنل الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو ڈسپلی کر دیا تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس میجر کمپلینٹ نہیں آئی اور اس کے باوجود ہم نے ایویرنیس کیمپین چلائی کہ نیکس جنرل الیکشن تک کسی بھی ٹائم پہ کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے گئے ہیں ڈی ای سی آفسز میں اور ریجسٹریشن آفسز میں اور وہاں پہ ووٹر جا کے آسانی سے اپنا کوئی بھی چینج کرنا چاہتا ہے ووٹ کو تو کروا سکتا ہے الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا حامی ہے لیکن ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسز ہو ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی آسانی سے استعمال کر سکیں اور سیکریسی کو یقینی بنایا جا سکے کمیشن نے اس سلسلے میں جنوری بیس سو بائیس میں پروجیکٹ منیجمنٹ جونٹ قائم کیا تاکہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے اس کے لیے مارکٹ سے اہل پروفیشنلز کو برتی کیا گیا انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے چند اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوتی ہے ای وی ایم کے حوالے سے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں تنقید کرنے والوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی ہمیں دکھا دیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یا اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی ہو لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا لیکن اس کی وجہ سے سارا جرنل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اسلامباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ شامل کریں گے جیو ہیڈ